پری کشان بھائیوں انداتا ہوں آج میں روی سیجن کے دال والی فصلوں میں آپ جانتے ہیں چنہ پرمخ دال والی فصل ہے اس کے کچھ روگوں کے بارے میں آپ سے میں چرچہ کروں گا آپ سے انرود ہے کہ ویڈیو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے بینہ اسکپ کیے دیکھیں گے تو آپ کو ادھک لاب ہوگا چنے میں اکتھا روگ لگتا ہے تناسرن انرود لگتا ہے چنے کا انگماری روگ ہے اور چنے کا جھل سا روگ ہے چار چنے کی پرمخ بیماریاں ہیں اب میں آپ کو ایک ایک بیماری کے بارے میں وشتار سے بتاؤں گا اور آپ اسے کیسے بچیں گے یہ اپائے بتاؤں گا چنے کی بیماریوں سے چنے کی اپج میں اور چنے کی گنوطہ میں کافی خراب پرواب پڑتا ہے آپ جانتے ہیں کسان بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ چنے میں پروٹین کی ماترہ ادھک ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس فصل پر بیماریاں بھی ادھک لگتی ہیں کیڑے بھی ادھک لگتے ہیں روکارک اس کے پرت ادھک آکرشت ہوتا ہے دیش کے اتری بھاگ اور پوروی بھاگ میں پتے پر بیماریاں ادھک لگتی ہیں جبکہ مد اور میدانی بھاگوں میں جل والے روگ ادھک ہوتے ہیں جنے کا اکٹھا روگ پرمک ہے یہ بیماری فیوجیریم آکسی سپورم سائی سیری کے دورہ اتپن ہوتا ہے بیج جنیت اور مردہ جنیت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روکارک بیج کے ساتھ بھی پڑا رہتا ہے اور بھومی میں بھی پڑا رہتا ہے اور دونوں ہی پرکار سے یہ بیماری اتپن کرتا ہے یہ روکارک بھوم میں بینا پوسک تتو کے پانچ سے چھے برسوں تک جیویت رہتے ہیں اور ادھی آپ لمبا فسل چکر نہ اپنائیں اور اس میں چنے کی بہائی کریں تو یہ بیماری جرور لگتی ہے اس کے لیے آپ کو گرمی کی جتائی کرنی پڑے گی اور فسل چکر بھی اپنانا پڑے گی اس بیماری سے فسل میں دس سے بارہ پرسط تک کا نقصان آنکھا گیا ہے ان چھتروں میں یہ بیماری ادھیک لگتی ہے جب فسل کے کھیت میں رہنے پر تاپک کرم پچیس تیتیس ڈگری سینٹیگریٹ کے آس پاس رہتا ہے کسان بھائیوں روگی چنے کے آتنا اوپر سے نیچے کی اور ٹنٹھل سہید جھک جاتا ہے اور چنے کا پودہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے سوکھنے کے بعد پتیاں پیلی ہونے لگتی ہیں اور پھر بھورے رنگ کی ہو جاتی ہیں آنکرن کے سمیں پودے اور بیسک پودے جمین کے پاس سوکھنے لگتے ہیں اور جمین کے پاس کی کوشکائیں بھوری ہونے لگتی ہیں چنے کے تنے کو لمبائی میں چیرنے پر ان کے اوہ تک تمباکو کے رنگ کے دکھائی پڑتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے چنے کی بھائی پہلے کرنی چاہیے اکٹوبر سے لے کر نومبر کے پہلے سبتہ تک چنہ بھو دیا جانا چاہیے جیسا کہ میں ابھی بتایا ہوں کہ جب ٹیمپریچر ادھیک ہو جاتا ہے پچیس سے تیس ڈگری ہونے لگتا ہے تو یہ بیماری تیجی سے فیلتی ہے پہلے بھوائی کر دینے سے تاپک رم کم رہتا ہے اور یہ بیماری نہیں لگتی ہے جس خیت میں چنے کی فصل لینی ہو گرمی میں گہری جتائی کر دیں تو اس میں اپستیت روک کارک مر جاتا ہے اور آنے والی فصل میں بیماری نہیں لگتی ہے بیج کی بھوائی آٹھ سے دس سنٹی میٹر کی گہرائی میں کریں اور پانچ ٹن پرت ہیکٹیئر کی در سے کمپوسٹ کا پریوک کریں کشان بھائی بھوائی سے پہلے بیج کا بیج شودن کرنا چاہیے اس کے لیے آپ ایک گرام کاربینڈازیم یا کارباکشن دو گرام تھیرم چار گرام ٹرائکوڈرما ویری ایک کلو گرام بیج میں ملا کر بیج شودن کریں ایک دیڑھ کلو گرام ایک دس ممہ پانچ گرام بینلیٹ پرت کلو گرام بیج کی در سے بھی بیج کا شودن کیا جا سکتا ہے جس سے روک کارک مر جاتے ہیں اور بیج جنیت بیماری نہیں ہو پاتی ہے شنے میں اکتھا روک سے بچنے کیلئے کچھ روک رو دی جاتی ہیں اس پرکار ہیں اسے اگائیں جس سے کی آپ کے فصل میں بیماری نہیں لگے گی جیسے ڈی پی ڈیس بان بے تھری پوسا تین سو بھتر ہریانہ چنائیک پوسا چمتکار یہ پوسا چمتکار کابلی چنے کی ورائیٹی ہے جی این جی چھہ سو تیر سٹھ کے ڈیو ایک سو آٹھ جی جی تین سو پندرہ جی جی سولہ ساکی نوہزار پانسو سورہ جی جی چوہتر جواہر جواہر ایک کابلی چنہ ہے بیجے بیجے پھولے جی پانچانوے جار تین سو اگارہ جایت کو اگا کر کے آپ اس بیماری سے بس سکتے ہیں پانچانوے تین سو اگارہ بھی کابلی چنے کی جاتی ہے تین سال کا فسل چکر اپنا ہے مٹی جنیت اور بیج جنیت بیماریوں کے روک تھام ہے بائیو پیسٹی سائیڈ جیسے ٹرائی کو ڈرما ویرڈی ایک پرسنٹ یا ٹرائی کو ڈرما ہارجی اینم دو پرسنٹ ویٹیبل پاوڈر کے روپ میں لیں اور ان میں سے کسی ایک دوا کو ہی لینا ہے ان کا ڈھائی کیجی ماترہ ساٹھ سے ستر کلوگرام شڑی ہوئی گوبر کی خاد میں ملا کر ہلکے پانی کا چھینٹہ دے کر سات سے دس دن تک شایہ میں رکھنے کے بعد بوائی سے ٹھیک پہلے آخری جتائی میں بھوم میں ملا دینا چاہیے جس سے بیماری نہیں لگے گی کسان بھائی اب میں آپ کو ایک دوسری بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو سسک مولک بلگن کہتے ہیں ڈرائی روٹ راٹ کہتے ہیں انگریجی میں چنے کی یہ بیماری بھوم اجنیت ہے یہ رائیوکٹونیا بٹاٹی کولا نامک ففونت سے ہوتا ہے مٹی میں جب نمی کم ہو جاتی ہے اور تاپمان تیس ڈگری سینٹیگریٹ صدیق ہونے لگتا ہے تو یہ بیماری بہت تیجی سے فیلتی ہے یہ ایسے سمیہ لگتی ہے جب پودوں میں پھول اور پھل آتے ہیں گمبیر عوشتہ میں بہت کم جڑے ہی بچ پاتی ہیں اور جیسا کی میں نے بتایا کہ جب فل فول آتا ہے اسی سمیہ اس بیماری کا پرکوف ہوتا ہے تو اوپج میں بھاری ہانی ہوتی ہے اس بیماری سے بچائوں کے لیے فصل چکر اپنائیے ابھی بتائے گئے رسائنوں کے دوارہ بیر سودن کریں بوائی سمیہ سے کریں جس سے گرمی آنے سے پہلے فصل تیار ہو جائے سچائی دوارہ اس روک کو نیانترت کیا جا سکتا ہے کسان بھائیوں آج میں انہی دو بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہوں ویڈیو ادھیک لمبا نہ ہو اس کے لیے اس کے اگلے بھاگ کو آگے کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو یہ دی اچھا لگے تو لوگوں کو بتائیے جس سے ادھیک صدیق ویڈیو دیکھ کر کے لوگ لاف اٹھا سکیں دھنیواد نمشکال